اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید آپ نے بلکل وہی رستہ اپنا لیا ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ کا تھا ثابت یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اب انڈیا کی ایٹروسٹیز آپ کو اس لیے نظر نہیں آتی کہ اس کے اوپر دست شفقت ہے تلویو کا اور تلویو کے آپ مجاور ہیں یہ بہت تپہ ہے آج کل تپہ تو میں ہوں مسٹر پریزیڈنٹ کتنی بار بولا آپ کو یہ سی پیک ختم کرو وہ وہاں ہے oluyor آپ Pak dolphins کیا ہے امران حقام گرار سے بھینید آتیا ہے آپ چ horrend khi کچھ پیش کر دیں آپ کو پتہ نہیں آپ کا بیوہ líder ہے Look 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 at the smirks look at the smile My organise that is the혹 аю også آپ کو بری لگتی ہے yes Oui I don't like you smiling or any Pakistanu I want to see you cry mr. Avatar iqbal How could you say that so openly and what do you want to see us cry?! KIA KEINN? You haven't seen my programmes tak yes. Al hamdulillah i haven't! No sensible person can endure you Dr.2 minutes. Oh god. World record – 3 minutes. سایار بکٹھونے عن کو اب علا. 2 points, 2 blinders that you've done. And where are you, 2 blinders? فرسٹ اپ جلدی سے جلدی سی پیک کو ختم کر اچھا گالسون سی پیک کو میری فپی نے نہیں شروع کی تھا کہنا میری نہیں ماندھا تو چائنا کو چھوڑ کے پاکستان کا ٹین ورہ دبائیں وہ دن گئے جب امریکہ اپنے سٹوڈز کو پلانٹ کرتا تھا یہاں پہ تو اب امریکی سٹوڈز پلانٹ نہیں ہوتے آپ کیا نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے تو پھر فرق کیا ہے پہلے نظر نہیں آتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے اوپر لیبل کس کا ہے اب تو آپ ایک منٹ میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو سٹوڈز کی اب گنجائش نہیں ہے ٹاپ پہ وہ جو بالائی منزل ہے نا اقتدار کی وہاں پر انشاءاللہ نہیں پہنچیں گے اثر انداز رہیں گے آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی یورپ میں بھی امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور آپ کے ہاں ہمارے پلانٹس موجود رہیں گے جیسے انڈیا نے کاملاہارس کیا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ شعوری طور پر آپ نے پلانٹ کی تھی آپ کی لٹری نکلی ہے ہو پرابلم کبھی ہماری بھی نکلے گی اس طرح نہیں نکلے گی تو کسی اور طرح سے نکلے گی کسی اور طرح سے مطلب کیا اللہ ہلپ کرتا ہے نا ان مسٹیریوس ویز لوگ ایک طالبان کس قدر پشیمانی کے ساتھ امریکہ نکل ہے اور کس قدر زلط کے ساتھ آپ نکلیں یہ مجھے 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 کیوں لینہ ساڑھے ہیں والکس پا گجراب جی سنگھ یہ نس رہے کی جی گھڑاں کٹ چھتا چولااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دیو 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 تیرے میں ایک دنیا پانا بیچے ایتھا دانس نہیں ہوں گا کیا لے بھائی جی ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک؟ آج تک آپ کو یہ نہیں سمجھائی کہ آپ یہ مصرا غلط گاتے ہیں کیا لے مصرا جی؟ چٹا چولا سیوے درزی یہ کی اصل ہے؟ واو نہیں ہے دال ہے سیدھے درزی واو نہیں دال ہے سیدھے درزی انی دیا کیا لے بھائی جی بھائی ٹھیک ہو پچھے تایا پچھے پچھے اور سناو تو سیدھے ٹھیک ٹھاکے؟ آپ سنائیے پس پچھے بھائی بڑے لٹر پین تاڑی بھائی کرو میں چونکی چھے بمبی آسو ایو اوٹ اس بمبی آسو بمبی آسو بھی مارا ہے ایک مہورہ ہے بام بچاڑی اچھا ایک مندہ ضرور ہے تھی اندھا جن سدھا تو کردہ بھائی یہ اللہ دا شکر ہے آج جسی ازاد ہیں پیکیاں تا گئی گئی اچھا سلوینیا گئی ہے اچھا سلوینیا گئی ہے یہ اصل تینا ہوتے میں سیر دا بیا آئے ہوتے اپنا قسمہ گجرات ہو جی سائیں یال ٹھیک ٹھاک ہو میں ٹھیک ٹھاک ہاں تُساں سناو ٹھیک ہی وے رازی ہی وے پازی ہی وے خوش ہی وے تکڑے ہی وے میں اسے گلت ہے تک قربان ہو جاننا ملانی ہے نا نیرہ بکواز ہرولے ڈانٹ دی رہن دیئے یہ نہ کرو وہ نہ کرو تمہیں نظر نہیں آتا انہی کے بچے انہوں وہ ہی آگیا ہے پوچھے میں والا اتھیاندہ کیوں ہوا مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی گیا کیوں آتے ہو بے شرموں کی طرح اے محبت جڑی ہے نا پڑھے کو سارا کچھ کرام دیئے تمہیں پھر محبت ہوگی نہیں محبت ہوئی نہیں من لگ دا ہے ہو جانی ہے کس کے ساتھ ساری اگلہ تا نہیں دستیدیاں ہوندی ہیں نا قسمہ گجرات ہے جی سائیں بھور سنا گھر بھر ٹھیک ہے یا رو ٹھیک ہے تنو کی مسئلہ ٹھیک ہے دور بڑے کھلتے ہیں انہوں اتھے کھلتتا ہونا چاہیدہ ہے اے جا تھوک ماسٹر ہے نا اے اچھوڑا یہ کیا فضول نام تم نے رکھیا اس کا اے ہو جیاں گلہ نہیں کری دیاں بیٹے ملانیاں نے پھر آ جانا ہی یا دینا پشلی باری کی ہو یا سی اتایا ابو انہیں دور بیٹھی ہے کچھ ہو آ سکتی ہے ویڈیو کال بھی کر سکتی ہے ویسے بھی آ سکتی ہے اس دور میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے انہی جلدی کی تو آ سکتی ہے ہو سکتا ہے انہی میں سے ایک ملانیاں ہو بھائی جی تو اسی ملانیاں ہو کوئی نہیں میں سارے چیک کر لے بھائی جی اب کیا ہوا ہے کیا ہے وہ بٹلر ہے بیچارہ نہیں ملانیاں اللہ دی کسمیں ویک کی میں اوہ کھاچی جی تو کڑی اٹھما کرنا بھائی اللہ دی کسمیں ملانیاں بنے اسی صرف آپ کا تصور ہوگا نہیں 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 یہ ملانیاں نہیں یار دو مرچو پر ہے والکسپہ کجرات جی سہیں باہر کوئی ہور بیٹھا ہے سہیں میں پتہ کریں نہیں ہے کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں ابھی اسی ہے ٹھیک ہے چالا خیر ہو بھی جتاں پیر ہو بھی چالا تاک تک ہوا نا لگے کی نہیں میں نے تو دعا ہے ترے نال کی گل باستے بیٹھا ہو نہیں طالبان آئے بیٹھن کون طالبان آئے ودن نہیں مطلب ملن آئے گا حملہ کرن یار آپ کے ہاں آئے ہیں ملنے آئے ہیں بات کرنے آئے ہیں آہو ملنی آئے ہونے ظاہری گلہ آیا ہے بہت سے طالبان ایسے ہیں جو امریکہ زیر تعلیم رہ کے گئے ہوئے ہیں آہ جی ایون اس وقت کی گورنمنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں اشرف غنی وہ امریکہ سے پڑا ہوا ہے مسٹر پریزیڈنٹ ان کو آپ لے اندر نہیں آنے دینا آپ نے بھی اور بلکہ اگر اندر آ بھی جائے ان کو کہیے کہ افغانستان سے نکل جائے بنا یقین پریزیڈنٹ و آیہ اسلام علیکم بلو بلو اوکے مسٹر پریزیڈنٹ سی ہیو ٹمورو وہ یہ ہیر ہاتھا ہوں کنی در جاتا ہے ایدھر بیٹھو ایدھر بیٹھو اے لالا آج اگر تیرے ہانت سے بچ کے نکل کہنا میں تیرے کو نہیں چودے گا شکرنا کارے پھابا سی اندھے لالا پریزیڈنٹ کیا آل ہے تُو سنا میں ٹھیک تھا تُو سنا دوں اللہ کا بڑا شکر ہے اوے میری گال سوڑ توڑا یہ ایتے کر کے کلو سک لیں میرے گال اوہ مائی گوڑ تچین باب آگئی نی نی آئی لو آئی لو کار نہ کار یہ دپال تو ہوتا افغان یہ اس نے پیار سے ماری یہ افغانوں کا پیار ہوتا ہے محبت ہوتا ہے ادھر دیکھو اے آل لے تو سر اچھا اب تم ادھر دیکھو کیوں میں پاگل ہے اور نہیں ہے وہ یار تمہارا الوئین ہے الوئین میرا نہیں ہے میں بکھی ہے دیکھو لانے سے ترمود ہوتے در خود رہے تو اور کی کی بن جاننا ہے سر نہیں نہیں اے ملالیا نہیں ہے ہاں وہ تو تم پہ تھوکتی بھی نہیں ہوگی بڑی بڑی گال کی تھی بریک لے لے تھی میں اتہاں میں ڈار گیا سی بچو تمہارا ڈرنا بنتا ہے ہاں میں ڈرنا بنتا ہے چھوٹا بران خبیص انسان اللہ بھی قسمے ہوئے یہ تمہیں کیسے بتا میں نے خبیص انسان صدی ہوئے اے تکی میرا اولیین نہیں ہے نا اولیین نہیں ہے تمہارا فریب نظر ہے اس کو کہتے ہیں نظر کا دھوکہ وہ بچارہ بٹلر کھڑا پیچھے تمہارے ایک باری دکل ماف اللہ دے ہو کس سے برجائی اپنی کو لو شرم نہیں آتی اسے برجائی کہہ رہے ہو اجڑی ہے برجائی انہوں سے تیرا مسئلہ کی ان نیدیا بچیا ہے دو منٹ پہ ملانیاں بان جاندہ ہے سر آپ کے لئے کچھ لاؤں اتر جوس پیان تو بات تھک لیا کر میرے سے اچھا میں تمہیں گلد اصلا ہے جو ہون ملانیاں بنیا نا میں تیرے داند کار دینے نہیں اوکے سر کیا بات ہے بھئی تیرے کو میں تو آپ کا دوست ہوں ویل ویشن ہوں آپ کا تم ہمارا دوست ہے تو پھر ہمارا دشمن کون ہے وہ وہ یہ آپ دشمن انیمی انیمی نمبر ایک پہچانو آنکھیں کھولو ٹالیبان کے ساتھ ہم نیگوشیئٹ کر رہے ہیں کر رہے کی نہیں کر رہے ہیں ہاں دی کر رہے ہیں سی اشرف غنی کو اصلا بھی فرام کر رہے ہیں اصلا اس کو دے رہے ہیں تسلیے ہمیں دے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیرا چکر شروع کیتا ہوئے ہیں کوئی چکر شروع نہیں کیا ویسے صحیح یہ ٹالیبان کے ساتھ کیسے نیگوشیئٹ کر رہے ہیں انڈینز جی انہوں نے کافی انڈ روڈز بنائی ہیں بڑی دیر سے ہی افغانستان میں رہ رہے ہیں اور اثر رسوخ ہے ان کا اور خاص طور پہ ان کا ایک ڈپلومیٹ ہے جو پولٹیکل آفیسر بھی ہے ڈپلومیسی بھی کر رہا ہے ان کا سپوکسمن بھی ہے ایک طرح سے شیئر محمد عباس انہیں انڈیا کے قریب بھی لانے میں اس نے بڑا رول پلے کیا اور پاکستان کے تو آلریڈی یہ بہت قریب ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا اس وقت یہ چپٹر کلوز ہو چکا ہے کہ ایٹ اٹھ ٹائم دی ار رننگ ویڈ دہ ہیر انڈ ہنٹنگ ویڈ دہ ہاؤنڈ قسمہ گجرات ایدی آؤ نا سنگ آ جاؤ میں جو آدھا پہ ایابی ایدی آؤ بیٹھو تسی قیابو پچھے دفعہ ہو انہیں مٹھے شیر ایمانہ تجھ پڑھ دے سر پہلے جوس پی لیں پچھو کتھ دے زلہ مظفر گڑ تحسیل کوٹا دو کسوہ گجرات موزاق پاوڑ ریل ویلسیشن محمود کوٹ پی اے سو ڈپو وستی گریب آباد اوٹھے رکشا چلاؤں نہیں میں آدھا کہ اتھے تنو گھر لائے دے وہاں مزے کرے ہی زندگی دے مزے لائے اللہ دی قسمیوں میں یقین ہے کہ اگلا صدر میں ہی ہونا ہے اے چوڑے جایتا ہے فچے ہی مار جانا ہے صحیح میں کوئی میں لگ دے تو سمیں کو حریص کرنے پاوڑے نہیں میں ساری زندگی حریص دس سو جی کس نے حریص کی دے چاس سے زیادہ کیسز ہیں تمہارے انتا ہے دی سکیات نو پولس بھی سریعس نہیں لیندی میں یقین جانوں میں تو انسیزادی بنا کر رکھنا ہے نہیں تو ساوڑ دے بزور گئے میں تار عزت کریں گے اس کو بھی بھیجو میرے حال تب ایک ہو اصل تھے میں نا اگلی کمپین جڑی نا او توڑے نا کرنا چاندہ اپنے الیکشن دے اگلی کمپین نا میں توڑے نا کرنا چاندہ کنے خوش ہوئے نہیں سارے آرے ہوئے کر دے رہا ہے ایٹھے اگلی کمپین ہے میری فرس لیڈی ہے یار میلانیا اتنی پیاری ہے اتنی ہینسوم ہے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک کس بہہودگی میں پڑے ہوئے ہو یہ پیاری نہیں ہے کیوں بھئی آپ انٹرسٹیڈ ہیں نا سہی مجبور کریں دے پاہن دسو حکم کرو جان نشاور کر دیاں ایتھے مر جان بات آنے سامنے مرن یاڑا مرن اچھا یہ دسو ڈائمن ڈرنگ جڑی ہے او تو انہوں کیس دن دے مان پڑا فنگر سائز کی ہے یار تم واقعی سیریس ہو میں انہیوہ سیریس ہاں جناب ہنیمون تک اتھے جانا یہ دسو سوزلان لائے چلنا ناوٹ سوزلان چلو کوئی گاہ نی ہے باکو لائے چلنا باکو ایدھے باکو زے داندوی آج نگڑ جانا او تمہارے سر پر منڈا رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ اچھے کیے باپ بے نو ہن پاہ کھاچ دی کھاچا کیوں اٹما کردہ پہ ہے کیا میرے پاسے جوس رہے کے آ اس کا کیا مطلب ہے امیدہ ملانیا بن جاندہ ہے اصل تیجا سر جوس کے ساتھ کچھ اور لے کے آؤں دوں مجھے ملانیا کہوں نے آرہم بہتاتی ہوں میں کہ ملانیا کون ہے تو دین ازرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک تو دین ازرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیہ اور شیر کی تصحیح سب سے پہلے غالب کا بڑا مشہور بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا وگرنا شہر میں غالب کیا برو کیا ہے سر یہ تو ٹھیک ہے پرابلم کیا ہے اس میں پرابلم اس میں تھوڑا سا رد و بدل کا ہے شیر یہ بھی ٹھیک ہے اور میننگفل بھی ہے اور کسی حد تک اس سے بہتر ہے جو اوریجنل ہے اور ان بڑے شوراں کے کلام میں اگر کوئی رد و بدل ہوتی ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف لنگویسٹک لیمٹیشنز ہیں جن کا میں نے بڑی دفعہ ذکر کیا جو نابغہ ہے وہ رائط بھی لے لیتا ہے غالب کا ایک مطلع ہے کہ کہتے تو ہو تم سب کہ بھتے غالیہ مو آئے یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے اب وہ کیا ہے دو پیش ہے اب وہ کوئی لفظ نہیں ہے لیکن مرزا صاحب نے اس کو بندہ ہے ہے سائقہ و شولہ و سی ماب کا عالم آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گو آئے یعنی یہ آپ اس کو اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے ہم اسے کسی بھی طرح انجوائے نہیں کر سکتے اصل پرابلم پتہ کیا ہے غالب کو ہر کوئی انجوائے نہیں کرتا ایک بات دوسرا اس طرح کی شاعری کو تو ایون شاعر انجوائے نہیں کرتے انلیس وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوں اس میں لتھڑے ہوئے ہوں جو کہ بھاگی صاحب ہیں بھاگی صاحب تو ویسے بھی لپڑے ہوئے ہیں اچھا ہے شیئر بھی بھاگی انسٹ ہوں تھا جنہیں کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہے یار اتھے ویسے نہیں ہوں بجی ہے غالب باندھ نہیں سکتا کہ اس طرف وہ گو کہہ رہا ہے اور ادھر وہ وہ کہے وہ اور گو ہم کافیہ نہیں ہیں میں عرضی سے یہ کر رہا ہوں کہ نابغہ ہے اس نے یہ رائت لی ہے اور وہ دو پیش ہی لکھے جاتے ہیں منتقب دیوان میں بھی نسخہ حمیدیہ میں بھی مال اکرام میں بھی عرشی میں بھی اس پہ تھوڑی سی پروفیسر آپ تحقیق کریں کہ وو اور گو یہ چل تو سکتا ہے کمزور کافیہ غالب کمزور کافیہ باندھ ہی نہیں سکتا وہ ہے نا گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگاہ گو میں رہا ہے نا گو پڑھا جاتا ہے غلط و لام ہے بھئیہ یہ ہے گو میں مان نہیں سکتا کہ غالب اتنی بڑی بلنڈر کرے گا آج کا حاصل غزل یہ ہے کہ غالب ٹھیک نکلا ہے غالب سے غلط ہی نہیں غلط میں بھی ہوتا ہوں پروفیسر بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں آپ بھی ہوتے ہیں اچھا سار مومین کا ایک شعر ہے غالب نے کہا تھا کہ یہ شعر دے دو میرا دیوان لے لو بہت مشہور بات ہے ہاں وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے تم میرے پاس ہوتے ہو آگے جو لفظ ہے نا وہ گویا ہے ہاں گویا اور گویا کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنے والا یعنی جب کوئی نہیں ہوتا تو تم میرے سے گفتگو کرتے ہو تو لوگ اس کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا یہ روایت مشکوک ہے ویسے دیوان والی اس پر ہم نے دیکھا ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنج راحت فضا نہیں ہوتا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا سارا ذرا اکبری فید اثرہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے سار تو انو ہے درد کیوں نہیں ہے تو ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوئی آتے نو کوئی اس کا حق کسی طرح ادا ہو سکتا ہے تسی کیوں نہیں حق ادا کرتے اسی ہے کہ میرے ساتھ یہ ٹریجیڈی نہیں ہوئی اے چاہو ٹھیک ہے اس پاران میرا دھیان مشتاق احمد یوسفی کی طرف چلا گیا بہت خوبصورت پننگ کرتے ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کہ جان تم پر نصار کرتا ہوں شیر سنائیے ذرا جان تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اب یہ تو ہے غالب لیکن مشتاق یوسفی ان دیکھو دو شائروں کے درمیان بریج کس طرح کی ہے ہے کہ جان تم پر نصار کرتا ہوں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اچھا جی اس طرف آجیں اس طرف آجیں بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا دیوان میں ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا اس دور کے ہوا کو غور سے دیکھیں اس میں فساد کتنی ہے یہ ہوا ہے وہ تو افسر ہو گیا ہے اچھا بھئی وہ تو وزیر ہو گئے ہیں اب بھی اگر اہل زبان سے سنیں تو وہ کہتے ہیں نوکر ہوا ہے بیٹا تمہارا کے نہیں نوکر ہو گیا ہے تو یہ مہاورہ ہے مہاورہ دس گناہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اگر شیری شکل میں آجائے تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب نے بہتر استعمال کیا ہے ہوا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا بگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے اچھا جی پہلا لفظ ہے clue clue c-l-u-e clue اشارہ یہ پہلے clue ہوتا تھا c-l-e-w تھیٹر جی کہنا ہے یار q دے ایک ہوتے ہوئی تھی نہیں q دے q دے صحیح کہہ رہا ہے ڈرامے بھی اکثر ہوتا ہے یار تو میں نے q نہیں سیدھتا q ہے q اور ہے clue اور ہے وہ q-u-e-u-e ایک q-u-e-u-e ہوتا ہے اور ایک c-u-e ہوتا ہے یہ جو billiard کی جو stick ہے c-u ہے اچھا clue ہے چیمپین میں نہیں پتا میں نہیں مجھے پتا ایتھو کونی واپس گئی ہے نا ہائے ایمیں میرے پینڈرز دی درد کڑا دے نہیں ایتو سی اینجی نا کر رہا ہے 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 اس کو clue کہتے ہیں اگر آپ گریک میتھولوجی میں دیکھیں نا clue آپ کو کہاں ملے گا کہاں ایک جزیرہ ہے کریٹ یونان میں بلکل گریس کے ساتھ پاٹا میسیڈونیا کریٹ یہ سارے جلان کریٹ کے پاس ایک سٹوری بھی ڈیولپ ہوئی تھی گنز آف نیور آن اچھا وہاں ہوئی تھی یہی نا ہے ایجین اور کیا کہانی تھی سبحان اللہ اچھا دو میں آپ اچھے دوستیں گئے نہیں تو سانو پاگل بنایا ہے کریٹ میں ایک محل تھا بڑا بھیانک بڑا مشہور ہے لیبرنٹ لیبرنٹ نہیں ہوتا فلمیں بھی ہیں اور بھی چیزیں لیبرنٹ بھول بلائیوں کو کہتے ہیں میز ایک میز بنا ہوتا ہے نا تو یہ وہی سے ماخوض ہے پورا باقیہ پوری کہانی تو کہتے ہیں کہ جو اندر جائے گا اس محل کے وہ واپس آ گیا تو اس کے لیے بڑا مال و ذر بڑے انعامات اصل بہادر وہ ہے جو واپس آ جائے کیونکہ اندر ایک بلا ہوتی ہے جو اس کو مار دیتی ہے وہ ہے منوٹار منوٹار وہ منوٹار وہ جس کا تارس والے سینگ ہوتے ہیں آچھا اور انسان کی طرح وہ بڑا پلا ہوا وہاں پہ جاتا ہے ایک بندہ تھیسیس تھیسیس اب تھیسیس اسے مار دیتا ہے اوکے ایشو یہ ہے کہ جو بھی اندر جاتا ہے اس لیبرنس کے اندر کھو جاتا تھا سوال یہ ہے کہ چلو اس نے مار بھی دیا اسے یا نظر چورا کے آ گیا واپس کیسے آیا لیبرنس تو اتنا خوفناک ہے تو وہ جاتے ہوئے ایک ڈور کا پننہ لے کے جاتا ہے وہ دروازے کے ساتھ بانتا ہے اور چلتا جاتا ہے تو اس طرح کر کے وہ واپس آتا ہے اس دھاگے کو کلو کہتے ہیں کہتے ہیں تمہار پاس کلو ہے کوئی اس تک پہنچوں گے کیسے کیا اچھا بتایا ہے اب سمجھائیے کہ کلو کیا ہوتا ہے یعنی کال سے گاں کے درجے کی نیریشن ہے کال سے گاں ایک بہت بڑا کاسمولوجس تھا اس کی نیریشن ایسی ہوتی تھی یہ جو ڈاکٹر تھا بریف ہسٹری آف ٹائم والا یہ تو بیچارہ چونکہ پبلک اپیرنس کرتا ہی نہیں تھا صرف وہ اس کے مسائل ہی ایسے تھے بیچارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس کا دوست تھا کال سے گاں تو وہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا تھا وہ اسے کچھ کہ کے تو پھر بعد میں وہ کہکشاؤں کی بات ہو رہی میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے مصطفی زیدی کشی یہ غزل کیسی ہے یہ راستے میں آؤ تو دوست ہو دا کہتا تُس ہی ضائع کر رہا ہے اس زمانے میں جب کچھے کچھے تھے نا تو ہمیں بہت اچھی لگتی تھی شیر کتنا پیارا لگتا تھا یہ شیر جو نا میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں انہی پتھروں پہ چلتے لیکن اس کے اگلے شیر میں عیب تنافر اتنے زور سے لگتا ہے کڑی دھوپ پڑ رہی ہے کوئی صاحبہ نہیں ہے دھوپ پڑ رہی ہے وہ آجی اس طرح انہیں شیر تے پرچا ہو سکتا نہیں نہیں انہوں نے بہت اچھی شائری بھی ایو ناس چلو اوہ ندا کی جانبار کیا ناس چلو چاند کے پار چلو میں اس نظم کے دھو تیم سے رہا مجھے اتاک کیجئے اینا کوئی لیلہ فون تے اتاک روالے نا اینا کاری صدا یار اتنے نازک یار سمجھو دے تمہیں اوہ یا انہوں نے شیر سوڑ لو یا انہوں نے باما لوا بے اس رو پیج کر کے شیر سنان جام دھوپ چھا دھوپ چھا دھوپ اچھا جی چاپ لوسی کرنا چاپ is from the pairوں کا طلوہ چھاٹنا چاپ لسی کرنا پہلے یہ لسی تھا اب غلط علام ہو کے لوسی ہو گیا ہے چاپ لوسی تم تو بڑے چاپ لوس ہو تو پیر چھاٹنے والا طلوے پیر بھی نہیں چاپ طلوہ ہے کیونکہ عام طور پر پیروں کے نشان کو چاپ کہتے ہیں پرنٹ جو نشان ہے چاپ وہ سنسکرت میں چاپ ہے اور اسی سے چھاپ بن گیا چھاپ تل ہے چھپنا چھاپا چھاپا سرہو بھی کہندے قدموں کی چھاپ چھاپ ہے چھاپ تو ہو چکا ہے نا یہ چھاپ ہے تو سر یہ چھاپ چھاپ سے چھاپ چھاپ وہ جو گھوڑے کو وہ چھاپک ہے چھاپک تو وہ ایک قسم کا چھاپا کیجئے ایٹھے ایٹھی زور سی مار دے کوڑا دوردہ دورا مللا پننہوں بھی اچھا یورپین لینگویڈیون ہمارے زیادہ قریب ہیں جی بلکہ ایک ڈچ خاتون میں شیئی دیا تھا تو وہ دونوں سائٹوں پہ ہوگی تو اس نے آگے کہا پلیز مانگو ہم کہتے ہیں مہنگو اس کو مانگو کہتے ہیں مانگو اب ہم مانگو مانگنا ایک وہ بھی ہے انہوں نے پھر انہوں کہا ایم مانگو اچھا جی شیر آج کا زفر اقبال کا شیر ہے ہر بار کوئی اور نکلتا ہے وہ زفر ہر بار کوئی اور نکلتا ہے وہ زفر ورنہ تو اس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں بار بار ویلکم بیک تو تینوں سرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند اداکاروں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاروخ خان بگ بی اور آج وہ کمڑی نہیں آیا ابڑی کدھر گیا سر تو اس کا بھائی آگیا مجھے لگتا ہے ہاں جی پنجابی فرکار سستریہ کال پا جی کیا علی صرداد جی ٹھیک ہے کیوں میں ٹھیک ہے تسی سناو کتا فلمہ کر رہے ہو پھر اور میں تا انہوں ویلٹر نظر آ رہے ہیں فلم کڑی کی تھی تسی میں نظر تے نہیں آئی وہ گانا سنیا تسی میں نکلا گڑی لے کے اس میں تو سنی جی ہے دو کتنے بڑے فنکار ہیں وہ خاموش بیٹے ہیں اور یہ خام خواہ ایسے افتاب جی یہ بتائیے یہ مہاشے ہیں کون میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مہاشے ہیں کون میں خود یہ جاننا چاہتا ہوں نہیں آپ کے ساتھ تو نہیں آئے نہیں ایک فلم میں آپ کے ساتھ کافی سارے ایسے کیریکٹرز دھول بجاتے ہیں افتاب جی محبتیں کی بات کر رہے ہیں اس میں بعد اوپے بگ بی بھی تھے ہاں جی بگ بی کا تو کم بیک تھا وہ ہمیتاب جی آج چپ چپ سے لگ رہے ہیں نہیں نہیں ایسے بات نہیں افتاب جی بھائیں بالکل انرجی میں رہتا ہوں میری ایج پہ بچ جائے گا ایج کا فرق تو پڑتا ہے ارہا نہیں ہے بھائی صاحب ابھی آپ کو دکھائے دیتے ہیں کچھ تو فرق پڑتا ہے ارہا افتاب بھائی کہہ رہا ہوں کچھ نہیں پڑتا جناب انہوں نے بھی کہہ دیا آپ کو کر کے دکھاتے ہیں جی جی دکھائیے آپ کو چین ہی نہیں آنا کم آتا بھی سونی تر چال سونی بھائی لگ دی کمال سونی بھائی جناب آپ نے پچھلے ہفتے سنایا تھا دری مدل ہے چالی چالی پھر چالی چالی عشق کی ہاں اپنے دل بار کو دیوانا اپنے دل بار کو دیوانا دھونڈے دل یہ گلی گلی چالی چالی پھر چالی 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 عشق کی ہوا چالی 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 پھر چالی 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 عشق کی آپ نے تو کہا تھا میڈلے میڈلے پہ چانت پانچ گانے ہوتے ہیں آرہا بابا کی جان لوگ ہے کیا چلے سورا رہتے ہیں بھائی آہو تو وہاں اچھا گانا چینج ہو رہا لیکن سٹپ چینج نہیں ہو اچھا زیادہ دور نہ جایا کرو اچھا بلی بھی پھرتی ہوں دی یہاں کہنے بڑھے لوگ انہاں تھا جوڑ ہی کوئی نہیں ملا شباہ بار آرہاں مقابلے تھے میں آگیا ہوں میں ہلنہ نہیں دلنا کسے دوں پنجابی انٹسری فلرش کر رہی ہے کیا کر رہی ہے فلرش پا منصور صاحب تو اڈیاں خیران تصویر بھی میری آل مو کر کے لا آتے ہیں اچھا بیٹھا سامنے باتے لگتے افتاب جی کوئی خاص دشمنی ہے مجھ سے آپ سے خاص محبت ہے ابھی چند دن پہلے آپ غالباً سو رہے تھے یہاں بیٹھے ہوئے جب میں نے ان کی ریٹنگ ٹاپ پہ کی تا بگ بی کی موجودگی میں میں نے کہا تھا کہ نمبر ایک افتاب جی میں آپ کو پتا ہے چوز آوائٹ کرتا ہوں لیکن آپ کی محبت میں کلاہ تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا مجھے اگنور کرے کون آپ کو اگنور کر سکتا ہے اتنی حسین آنکھیں کسی اور کو اللہ نے دی نہیں ہے پا جی تو صرف بکرے نہیں وکھیا ہے مجھے محسوس کیا ہے اس بات پہ کہ آپ کا کریئر کرونا کی نظر ہو گیا یعنی آٹھ نو سال کہتے ہیں مزید لگیں گے آٹھ نو سال بعد تو تے پورن لا پہنا اسکیوز می آفتاب جی what is this پورن پورن is erosion آپ کی ایروزن ہو رہی ہے سائیڈو ریلی زہری کہا لے بابای تسی ایک سو سنتالی سال دیتے ہو نو did he just shake ایک سنتالی سال نی 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 دیکھیں جی آپ پچپن کے ہیں اس وقت اور اگر مزید آٹھ دس سال لے لیتا ہے کرو نا تو انہا تے خانہ خراب ہے نا یعنی تقریبا پہلے ہو چکی ہے پر میں شارک صاحب کو ایک ان کی چیز سنانا جاتا ہوں پھیک لڑکی تھی تھی انہی سے اکے پھیک لڑکے پہ وہ مرتی تھی حضر جھکا کے پھر ما کے کلیوں سے گزرتی تھی بات نہیں سالی انہی سی چھوڑی 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 چھوڑ کے چھوڑ کے جٹھیاں لکھا کرتی تھی وہ بات کردار تھی تھی کچھ گئینا تھا شاید اس کو انہی وہ تھتی تھی جب بھی ملتی تھی مجھ سے مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے یہ پیار کیسے ہوتا ہے اور میں صرف یہ ہی کہہ پاتا تھا اچھا ہے یہ شاروخ خان اور بیٹھا گلچن گروور کے اوپر میں تو جناب میتہ بچندہ بڑا بڑا فین جدو شہنشاہ فلم آئی میں بھی جناب اسے طرح گیٹ اپ بنایا مناکشی کا جناب وہ سنگل پائے یہ سنگل پا کے تھے کھمی را ٹول آگے کھل ہو گیا ہے پیچھوں وابڈا نے بھی دی چھاڑتی دیاں گیاں ہوڑے شہنشاہ آگے تھے لین مین پچھے پچھے انہاں فیروز سے ٹنڈینا توتا ہے پیچھ میری نوی فلم آرہی لیل پورتو جلندر فلم آرہی ہے کہ بس پا رہے ہو اس روٹ بس پا رہے ہو اس روٹ بس پا رہے ہو فلم بڑے گی نا وہ آئی کر رہاں کے پہلے ایسے مجھے آپ پہ بڑا ترس آتا ہے یہ اللہ تہینی میری آرہ افتاب صاحب یہ کیا بوریت لگا کے رکھی ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیا باؤل کو تھلا گرم کرتے ہیں شہرخ کم آن اے باؤلے چوڑیاں باؤلے کنگناں کھن 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 آواز نکالنے تو چھک چھک نہیں ہے اوکے باؤلے چوڑیاں باؤلے کنگناں کھن 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 باؤلے کھن باؤلے کھن ٹیرے سجنہ اس میں یہ میں آپ کو سٹاپ کر رہا ہوں ڈھو میں کیا تک نہیں پانے میں آپ کو خو لو کر رہا امید جی کروں ڈھو میں جب ایک رہا ہے اے اے تیرے بین جیوں نے لگ دا بائیت مر گئیا اے لای جا لای جا ٹونے اے لای جا اے دلے جا جلدی آئیے نیچے گر جائیں گے آگے سیڈیاں ختم ہو اچھے اچھے سون دی چڑی یو لگی سون دی چڑی میمی کوتھے کھڑا تومی چھاتتے کھڑی اچھے سون دی چڑی یو لگی سون دی چڑی میمی کھڑا کھڑا تومی چھاتتے کھڑی یہ کیا نچو ہے اوہ داری بولے جو ککڑیاں پھیرے لارہی ہیں تیری چال سونیا کی ہے آرہ بھائی ایسے نہیں ایسے ہے ایسے شاروک اب اشیق بہت اچھا پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے کیا اس میں تم کام کرو گے بعد میں کھانا آپ کے مجھے پوچھانا ہی اوہ مائی گاڈ وہ کیا کہتے ہیں اردو میں کیا پدی اور کیا پدی کا شور امین افتاب جی اب میرے اتنے بورے گناک ہیں چچا ہی منوک راہ دو دے نال گین کرو میں کو کام کوئی نہیں ہے گا میں بہت گریبا پکھا مارا رہا ہے کہ داس ربے میں کو جے نہیں ہے میں واپس بھی جانا گین کرو چاچو ایلو چاچو چاچو چھار دے اور رنگیلہ ہے گا انہوں نے کی دے ندرم اے رنگیلے کے بارے میں رنگیلہ کی مطلب ہے چاچو میں تو انہوں کہہ رہا ہے خدا اللہ باستاجے میں نوک کام دے نہیں ہے کام اپنا دے مجھے میں تمہیں بھی نہیں رہا پورا پنجاب پوچھنا پھر دا میرا کیوں پوچھتا کسی دا میں کرتا پایا ہے کسی دا خوصا دھوتی نہیں یہ میری دھاتی دی اے پرنا یہ میرا خلا با میرا کسی چوکی رہا ہے ستی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی